لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی میں شہید ہونے والوں کی روح کون قبض کرتا ہے اس زمن میں آپ کے ساتھ دو روایتیں شیئر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ملک الموت کو انسانوں کی روح قبض کرنے پر بقرر کیا گیا ہے وہی ان کی روح قبض کرتے ہیں اسی طرح ایک فرشتہ جنات پر ہے ایک شیطانوں پر اور ایک پرندوں درندوں چوپائیوں مچھلیوں چونٹیوں اور کیڑے مکڑوں پر تو اس طرح یہ چار فرشتے ہیں تمام فرشتے خود جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا سائقت اولہ تو اس وقت سب کے سب مر جائیں گے اور حضرت ملک الموت ان سب کی ارواح قبض کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے اور سمندری جہاد میں جام شہادت نوش کرنے والوں کی ارواح بطور عزت و کرامت خود خدا بزرگ و برتر قبض فرماتا ہے کیونکہ وہ راہ خدا میں سمندر کی موجوں پر سوار ہو گئے اس روایت کو امام سیوتی نے اپنی تفسیر کی کتاب در منثور میں سورہ السجدہ میں نقل کیا ہے علاوہ عزیم اس سے قریب قریب ایک روایت ہمارے پاس ابن ماجہ کتاب الجہاد میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2778 کہ حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے سمندری شہیدوں کے سوا تمام ارواح ملک الموت کے سپرد کی ہیں سمندری شہیدوں کی ارواح رب تعالی خود قبض فرماتا ہے اللہم صلی علی سیدینا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں